تو آج آپ سوشل ورکر اکٹھے ہوئے ہیں اور سوشل ورکر کا مہتو ہے کیوں کہ وہ سیوہ کرتے ہیں جس کو بھی جو کچھ سیلویشن چاہیے وہ سیلویشن دلاتے ہیں یا دیتے ہیں تو آپ کا کاریہ تو بہت اوچ ہے لیکن اس میں صرف یہ چیک کرنا ہے کاریہ تو آپ کری رہے ہوں گے جیسے بھی جہاں بھی لیکن ایک ہوتا ہے سچی دل سے سیوہ کرنا اور ایک ہوتا ہے سیوہ میں کبھی کبھی تھوڑا سا سوارت جمع ہو جاتا ہے تو جو سوارت سے سیوہ ہوتی ہے نا اس کا پنج نہیں بنتا ہے ہر کرم کا پنج اور پاپ تو بنتا ہی ہے لیکن اگر سوارت سے کوئی سیوہ کرتا ہے سوشل ورکر ہو سیوہ داری ہو تو پھر آپ کا پنج نہیں جمع ہوگا اور تھوڑا سا اگر سوارت آ گیا تو اس میں تھوڑا پاپ کا بھی حصہ آ جاتا ہے تو آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ سوشل سیوہ جو کر رہے ہو اس میں نرسوارت سیوہ کرتے ہو کیونکہ جو نرسوارت سیوہ کرتے ہیں نا اس کا لاب جس کی آپ سیوہ کرتے ہو اس کو بھی ملتا ہے وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے اور بار بار آپ جب اس کے سامنے جائیں گے نا تو وہ آپ کو دیکھ کر کے ہمیشہ ہی خوش ہوتا رہے گا تو آپ کا پنج بار بار جمع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی خوشی آپ کا پنج جمع کر دیتی ہے تو ایک تو اپنی یہ چیکنگ کرو کہ نرسوارت ہے اور سچی دل سے شان مان اس کے آدھار پر نہیں آج کل کے ذہن مانے میں آپ دیکھو سماچاروں میں کیا ہوتا ہے نام مان اور شان ان تینوں نے بہت گیرا لگا دیا ہے اسی لیے جو ہمارے بارت کی انتی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے گراوٹ میں آ رہا ہے باپو گاندی جی نے جو سنکلب کیا تھا کہ ہم بارت کو سوطن تر کر کے رام راج بنائیں گے تو آپ سمجھتے ہو ابھی رام راج ہے ہے ہاتھ اٹھاؤ جو سمجھتے ہیں ابھی رام راج ہے کوئی نہیں اٹھاتا تو کون سا راج ہے ہم